السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن کے زیرے ہے تمام مرکزی سطح میں جو ہے یہ گیاروہ عظمت اہل بیت کانفرنس کا پروگرام تھا اس بار ہم نے یہ پروگرام کو دو دن کے لیے رکھا گیا پہلا دن آج کا تھا جو مرکزی سطح پر ناتیا منخبتی مشاعرہ تھا تمام ہندوستان کے ہر ریاست سے مشہور و معروف شور اکرام تشریف لائے شاندار مشاعرہ تھا بہت بڑے بڑے اپنے بیان اپنے جو اس سے جو ہے بڑے بڑے شورہ جو ہے بیان فرما رہے تھے چھ بجے سے رات کے گیارہ دیر گیارہ بجے ہی اب تو گیارہ بجے تک یہ پروگرام ہو ماشاءاللہ تو لوگوں کی فرمائش تھی کہ اس پروگرام کا اور بڑھا ہے اب تمام جانتے ہی کہ دس بجے تک کا ہمیں موقع ملتا ہے پھر بھی گیارہ بجے تک نے ہم نے یہ پروگرام کو چلایا تو لوگوں نے اور فرمائش کی ہے کہ اس کو آگے بڑے اس لئے ہم نے کل جو ہے اثر سے لے کر آٹھ بجے تک کل ہمارا عظمت اہل بائت کانفرنس ہے وہ جو ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد ہونے والا تھا ہم نے اس کو آٹھ بجے تک آٹھ بجے سے عظمت اہل بائت کانفرنس رہے گا اور چھے بجے سے آٹھ بجے تک آج کا جو مشاعرہ جو ہے آج کا جو مشاعرہ کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد چھے بجے سے آٹھ بجے تک یہ مشاعرہ کنٹینیو ہوگا تمام شہرہ اکرام آج جو سٹیج پہ تشریف فرماتے ہیں تمام تشریف لائیں گے اور آٹھ بجے کے بعد عظمت اہل بائت کانفرنس رہے گا سارے ہندوستان کے سجادگان صوفیہ نظام دانی شوران بہت سارے سیاست دان کل آنے والے ہی انشاءاللہ اب تمام سے میں اس میڈیا کے ذریعے گزارش کروں گا کہ اس نورانی محفیل میں شرکت فرما کر سواب دازنین حاصل کریں پردے جو خواتین کے لئے پردے کا انتظام رہے گا اور کل جو ہے جتنے لوگ آئیں گے تمام کے لئے کھانے کا بھی انتظام رہے گا اور کل جو ہے سیدہ زینب ایجیکیشن فانڈیشن سے تین بجے جلوس نکلے گا یہ حضب معمول ہمارا جلوس ہے جلوس جو ہے تین بجے سے نکلے گا وہاں سے عیدگا حضرت خدو صاحب سیدہ زینب ایجیکیشن فانڈیشن جو بھارتی نگر میں ہے مدرسے سے جلوس نکلے گا جلوس ملرس روٹ ہوتے ہوئے حضرت عیدگا خدو صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے گا پانچ بجے ہم جلوس پہنچے گا انشاءاللہ چھ بجے سے تمام کاروئی عمل میں آئے گی اب تمام سے بگزارش کروں گا اب تمام جو ہے اس میں شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں اور جلسے کو کامیاب بنائیں جناس کے مشاہرہ اردو زبان میں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوان آج کے بچے اردو زبان سے بہت دور جا رہے ہیں آپ آج کے نوجوانوں کو اس میڈیا کے ذریعے سے اردو زبان کی بخاہ ارتخاز کی پلاہ پہ بودی کے لئے کیا دیکھئے یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا آج ہمارے خاوم کے لوگوں کے لئے اردو کیا ہے دیڑ بجے یہ جنرل بات ہے بہت سارے لوگوں کو دیڑ بجے اڑی بجے معلوم نہیں ہے یہ اردو کی بات ہے سب سمجھتے ہی ہیں مگر ہمارے جو کارمنٹ میں لوگ پڑھ رہے ہیں انگریزی سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے دیکھئے سیدہ زینب ایڈکیشن فانڈیشن میں اردو کی تعلیم چل رہی ہے عربی کی تعلیم چل رہی ہے عربی بولنے کا کورس چلا رہے ہیں اردو بولنے کا بھی کورس چلا رہے ہیں اور اسی طرح تمام آپ تمام جانتے ہیں ٹائلرنگ کلاسز، کمپیٹر کلاسز، فیشن ڈیزیننگ تمام خوم کے لیے سیدہ زینب ایڈکیشن فانڈیشن بلکل مفت فری رکھا گیا ہے میں اس میڈیا کے ذریعے اعلان کرتا ہوں جو لوگ عربی بات کرنا سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے مدرسے کو آ سکتے ہیں جو لوگ اردو سیکھنا لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور اسی طرح میں جتنے ادارے ہی جو خوم کے خدمت کے ان سے میں اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے بچوں کو کیونکہ ہمارے دینی کتابیں تمام اردو میں ہی اس لئے میں آپ تمام سے گزارش کریں اردو آئیسی زمان ہے آپ دیکھیں گے ہمارا غورخم بھائی اچھی طرح اردو شہر شاعری کرتی ہیں لکھتی ہیں پڑھتی ہیں تو اردو زمان بلکل سیکھنا ضروری ہے اپنے گھروں میں بچوں کو اچھا پڑھائیے اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو جو ہے آپ سکھائیے ہمارے مدرسے میں داخلہ کرائیے اور دوسرے جو خوم ملت کی خدمت کے جو ادارے ہی میں ان ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام ہمارے بچوں کو اردو سکھائیں اردو کو زندہ رکھئے کیونکہ آج کل آتے آتے اور اردو ختم ہو رہی ہے اردو کو ہمیں جگانا ہے مشاہ اس طرح کے مشاہرے کرنا ہے سمینارس کرنا ہے اردو کے یہ بہت پیاری زمان ہے ہندوستان کی دوسری زمان اردو ہے تو بھائیوں میں اس میڈیا سے اپیل کروں گا کہ تمام جو بھی ہمارے جو خوم ملت کی ادارے ہی ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام ہمارے جو بچے ہی ناؤنہار بچے ہی یہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ذریعہ نہیں ہے ہم ذریعہ بنیں اور سکھائیں جس طرح سیدہ زینب ایجکیشن فانڈیشن ذریعہ بن چکا ہے اس طرح آپ تمام ذریعہ بنیں اگر سارے بینگلور کے بچے آئے تو ہم میں بڑی ذمہ داری سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیدہ زینب ایجکیشن فانڈیشن میں اردو سکھائنے کے لئے ہم تیار ہیں